اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستوں کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کا سب سے پہلا سرجن کون ہے دنیا کو آپریشن کا طریقہ کون بتایا ہے نہیں معلوم نہ معلوم کیسے ہوگا مسلمان ایڈوکیشن میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں مسلمان دین اور دنیا دونوں کے علم میں بہت کافی پیچھے رہ گئے ہیں یہی وجہ ہے وہ اپنے اقابلین کو اپنے بزرگوں کو نہیں پڑھتے ہیں وہ دنیا اور دین دونوں کے علم سے بہت کافی دور رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پیچھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں دنیا کا جو پہلا سرجن تھا دنیا کو جو آپریشن کا طریقہ بتانے والا تھا وہ کوئی اور نہیں ایک مسلمان تھا آپ کو اگر یقین نہ پڑے تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے یقیناً آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی آپ سے گزارش ہے ویڈیو ملاش تک بنے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں آگے شیئر کریں آئیے پورا انفارمیشن دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے بھارت کے مسلمانوں کو دوستو بہت پچھڑا ہوا بتایا جاتا ہے اسلام کو بہت پچھڑا ہوا بتایا جاتا ہے خاص سمودائے کے لوگ بھارت میں کہتے ہیں کہ اس کا علاج پھلانے نہیں کیا تھا ہمارے ان سادھوں نہیں کیا تھا انہوں نے کیا تھا لیکن دوستو آج جہاں آپ جاتے ہیں اسپطال وہاں ہزاروں بیماریوں کا جو علاج کرواتے ہیں خاص کر ایسی بیماری جس سے آپ آپ آپریشن کے بعد نجات پاتے ہیں اس آپریشن کا باپ کسے کہا جاتا ہے سرجری کا باپ کسے کہا جاتا ہے سب سے پہلے سرجری کس نے کی تھی سمجھ تو گئے ہوں گے یہ چہرہ اتنا جو خوش نظر آ رہا ہے وہ کیوں ہے کیونکہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سرجن جو ہے وہ مسلمان تھا کرسی کی پیٹی باندھیے یہ ویڈیو اتنی زیادہ انفارمیشن سے بھائی ہوئی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی چھاتی چوڑی ہو جائے گی اصل میں چھپنیند کی چھاتی آج آپ کی ہوگی یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جو اتحاس سے مٹایا گیا ہے یوروپ کا دیش جتنے بھی یہ دیش ہیں سب آج اسلام کو نیچا دکھاتے ہیں نا اسی دیش اسی یوروپ کا ایک دیش جس کا نام اسپین ہے اسپین کہاں اسپین کہاں بھارت کہاں میں کہاں میرے دوستو اسپین میں رہنے والا ایک ایسا مسلمان جو انگریز جس کو مانتے ہیں کہ فادر آف سرجن ہے جس نے سرجری کا عوشکار کیا پریگننسی میں آپریشن کیسے کرنا ہے موتیا بند کا آپریشن کیسے کرنا ہے سیکڑو بیماریوں کا پتہ اس اکیلے شخص نے لگایا تھا جاننے کے لئے تیار ہے نا دوستو نام ہے اس انسان کا ابو کاسم الزہروی جہاں ان کا پورا نام ہے ابو کاسم الزہروی الانساری ایک عرب چکت سک سرجن اور رسائنک شاستری تھے بھائی صاحب الزہروی کی پیدائش سن 936 ایسوی اسلامی دور میں ہوئی تھی انہیں میڈل ایسٹ اور اسلامی سوان یک کا سب سے پڑا سرجن کہا جاتا تھا جب پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا تھا اس یک کے سرجن تھے اور آدھونک سرجن کا جنک ان کو کہا جاتا ہے اور رنگریز اپنی کتابوں میں ان کو مانتے ہیں اسپین کے مشہور حکمرہ عبدالرحمان الناسر تھے انہوں نے اپنی سلطنت کی راجدھانی کورڈوبا اسپین کے بیچ ایک آلشان محل بنوایا تھا جس کا نام الزہرہ رکھا تھا الزہرہ علاقہ پورا کا پورا کہلاتا تھا اس کے آس پاس لوگ آ کر بسنے لگے اور وہ پوری بستی بن گئی اسی میں عبو القاسم بھی اسی بستی میں آ کر بس گئے اسی وجہ سے ان کو لکب ملا زہروی جی ہاں جیسے آپ دہلی میں رہتے ہیں تو دہلی لکھنوی ایسے ہی عبو القاسم کو لکب ملا عبو القاسم زہروی اس کے بعد آپ کو بتا دوں وہ اسی وہیں اسی علاقے میں وشویدیالے میں پڑھنے لگے شاہی پستکالے میں ان کو انٹرنس مل گئی ان کو پاس مل گیا کیونکہ وہ کافی زیادہ انٹیلیجنس تھے 18 سال کے عمر میں انہوں نے وہ گیان پرابت کر لیا جتنا آج تک وہی پرابت نہیں کر پایا کمال کی بات یہ ہے کہ اس پورے علاقے کی آبادی 10 لاکھ تھی اور 10 لاکھ تھی آبادی کے لیے 50 مہاں پر اسپطال چکر سالے تھے اور اس کے اندر صرف جلوہ عبو القاسم الزہروی کا ہی چلنے لگا تھا کیسے جانئے آپ کو جب چوٹ لگ جاتی ہے کٹ پڑ جاتا ہے تو تاکہ مارا جاتا ہے آج پوری دنیا میں ہر ڈاکٹر یہی کام کرتا ہے نا تاکہ تاکہ مارنا سب سے پہلے کس نے دکھایا جسم میں تاکہ لگانا کس نے سکھایا وہی ہے عبو القاسم الزہروی جی ہاں زہروی نے زخموں پر تاکہ اور پٹی لگانے کی سب سے پہلے شروعات کی تھی انہوں نے آنترک تاکے یعنی انٹرنل تاکے کے لیے کیٹ گٹ یعنی جانوروں کے آنکھ کے بنے دھاگے جو اپنے آپ کچھ سمیے بات گل جاتے ہیں جی ہاں عبو القاسم کتنے انٹیلیجنس تھے کتنا ان کو گھان تھا علم کتنا تھا سوچئے اس دور میں انہوں نے بتایا کہ اگر جسم کے اندر گوشت میں تاکہ لگانا ہے بلی اور گھوڑے کے آنکھ کے بنے ہوئے دھاگے سے تاکہ لگائیے کیونکہ بلی اور گھوڑے کا گوشت اور ان کی آنکھ انسانوں کی گوشت سے اسکن سے مل کر گل جاتا ہے پھر اس کو کٹنا نہیں پڑتا کہ اگر اندر آپ نے آپریشن کر دیا تو بعد میں ٹاکہ کٹنے کے لیے دوبارہ سے چیرہ لگا کے اس کا ٹاکہ کٹنا پڑے دوستو یہ تھے عبو القاسم الزہروی آج آپریشن انسٹرومنٹ کئی سرکے ہیں ہزاروں سرکے ہیں لیکن آپ بتا دوں کہ اس زمانے میں عبو القاسم نے دو سو سے زیادہ آپریشن انسٹرومنٹ کا آوشکار کر دیا تھا اور آج اسی کو اپگریٹ کر کر کے اس میں تفضیلی کر کے تھوڑا ایڈوانس کر کے اس کا ہی استعمال دیا جاتا ہے کمائی کی بات یہ ہے موتیا بن تو آپ نے سنا ہوگا نا موتیا بن کا آپریشن آج بڑے چوڑے سے ڈاکٹر کرتے ہیں کہ ہم نے آپریشن کر دیا آپ کو بتا دوں بارہ سو سال پہلے اللہ اکبر بارہ سو سال پہلے بارہ سو سال اپل کاسم ال زہروی نے ایک ویکتی جس کی آنکھ میں موتیا بن تھا نا اس کا آپریشن کر دیا تھا اور صرف آپریشن نہیں آپریشن میں استعمال ہونے والے اپکرن انسٹرومنٹ بھی بنا کر اپنی کتاب میں چھاپ دیا تھا جس کا استعمال بعد میں یوروپ نے کر کر کوپی بیس کیا اور آج چوڑے ہو کے گھومتے ہیں کہ ہاں انگریزوں نے اس کا عویشکار کیا تھا سب کچھ اسلامی ہے آج جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو بڑے آرام پتہ ہی نہیں چلتا ارے میں تو سویا ہوگا تو آپریشن ہو گیا کیوں کیونکہ سن کر دیا تھا جس میں وہ بہت کر دیا تھا اس کی شروعات آج جسے آپ انیستھیسیا کہتے ہیں اس کی شروعات اس نے کی سب سے پہلے انیستھیسیا دینے والا ویکتی کوئی اور نہیں ہماری قوم کا اسلامی ورلڈ کا جب اسلام کا بول بالا تھا نا اس دور میں پیدا ہوئے ایک حکیم سمجھ دیجئے حکیم ایڈوانس والا حکیم جو آج دنیا کو میڈیکل سائنس دے گیا ابوالکاسم الزہر بھی تھے جی ہاں جنہوں نے موتیابین کا علاج اور یہ جسم کو سن کر دینا سن کر کے آپریشن کرنا اور آگے بتاؤں اس سے پہلے آگے بڑھو جلدی سے چامل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ تمہارے پاس تمہارا کچھ نہیں ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور مسلمانوں کا بڑھایا ہوا ہے دوستو خون کی بیماری ہیموفیلیا ایک خون کے اندر پریشانی ہوتی ہے میڈیکل سائنس اللہ جانتے ہوں گے اس کا پتا بھی انہوں نے لگایا اور اس کا علاج بھی انہوں نے ہی بتایا اتنا ہی نہیں آپ نے آس پاس تو یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ پیرالائز کیا ہوتا ہے اللہ کبھی کسی کو یہ بیماری نہ دے لیکن پیرالائز کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے وہ بھی ایک مسلمان اسلامی شیئر نے ابل قاسم نے پتا لگایا اس دور میں پریگنینسی کے وقت پریگنینسی میں جب کسی کی پریشانی آتی تھی تو مہیلائیں مر جاتی تھی بچہ پیدا کرتے کرتے بچہ پیٹ میں گھوم گیا کوئی دکت آ گئی ایسی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی یا گلے میں نال پھس گئی یا آنکھ پھس گئی کچھ بھی ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اس دور میں ابل قاسم نے ایسا کام کر دیا جو آج تک کام آ رہا ہے سیزیریت آپریشن عورت کا پیٹ چیر کر صحیح سلامت بچہ نکالنا اور پھر ٹاکہ مار کر عورت کو ٹھیک کر دینا یہ بھی ایجاد ابل قاسم الزہروی کی تھی آج جو کچھ بھی پوری دنیا کو ملا ہوا ہے نا وہ سب ابل قاسم الزہروی کا دیا ہوا ہے وہ جو کچھ بھی آوشکار کرتے تھے یہ ان کی کتاب ہے وہ اس کتاب میں سیدھا سیدھا لکھ دیا کرتے تھے اور ساتھ ہی وہ اپکرن جس کا وہ استعمال کرتے تھے اس کا ڈائیگرام بنا دیا کرتے تھے الزہروی کی جو مین کتاب تھی اس کا نام تھا ات تفسیر لیمن عزیز ان تعلیف جہاں جو علاج اور علاج کے پروسس کے بارے میں پوری جانکاری اس کتاب میں چھپی ہوئی ہے اس کے اندر آکھ کان ناک گلا سمیت دو سو سے زیادہ سرجری اور سرجری کیسے کرنی ہے اس کو بتایا اور ایکسپلین کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ خود دیکھ رہے ہیں کی سرجری کی بارے میں ڈیٹیل سرجری کے بارے میں جانکاری اور ساتھ ہی اس میں استعمال ہونے والے انسٹرومنٹ بھی لکھے ہوئے ہیں یوروپ میں نہیں بلکہ اگر افحاص کھنگا لیں گے تو بابا جہارت ان کو کہا جاتا ہے یعنی فادر آف سرجری کہا جاتا ہے ابو القاسم کو یہ کتاب اگلے پانچ سو سالوں تک چمتکار کا کام کرتی رہی جو کچھ بنایا گیا جو کچھ بھی اپگریٹ کیا گیا اسی کتاب کو پڑھ کر کیا گیا پورے یوروپ نے سن اٹھارہ سو کے انت تک موڈرن سرجری کے لیے ایک ریفرنس رہی جب ڈاکٹر پرشان ہوتا تھا کہ آپریشن کیسے کرنا ہے ابو القاسم الزہرہ کی یہ کتاب پڑھ کر ہی کرتا تھا میرے دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ قاسم پھر وہ کیسے انسان رہے ہوں گے اللہ والا وہ انسان جسے آج ہم نماز اگر دو رگت پڑھ لیتے تو ہمیں جاہل کہا جاتا ہے مسلمان کو ملہ کٹ ملہ بھارت کی سنسد میں سنی لیا ہمیں پیچھڑا وہ بتایا جاتا اب تم پیچھڑے ہوئے ہو ہم پہلے سے بہت آگے ہیں ہمیں کتنا بھی دبالو نہ سنسد 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 سنسد